اگر ماسٹر بیڈروم کے اوپر بیم پڑتا ہو اگر بیڈ کی پوزیشن بدل نہ سکے اس طرح کی ہو تو کیا کرنا چاہیے کنسٹرکشن سٹرکچر کے دوران کئی بار گھر بیلڈنگ کا واسطو گھر بیلڈنگ کا سٹرکچر ایسا بنا ہوا ہو کہ جو واسطو کے نیاموں کے ساتھ جاننے کا آپ کو اپلائی کرنے کے لیے کئی بار موقع نہیں ملتا اس کے لیے میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا گھر 3-4 بیڈروم کا بنا ہوا ہو اور اگر آپ کے پاس ایسا موقع ہو کہ آپ دوسرے بیڈروم میں جا کر سو سکتے ہو جس میں بیم نہ ہو تو سب سے پہلی کوشش یہی کرنی چاہیے کسی وجہ سے وہ بھی مشکل ہو اور آپ نہ بدل سکو تو جہاں پہ آپ کے سر کے اوپر بیم پڑتا ہو اس کے اوپر آپ ایک ایسی سیلنگ کر سکتے ہو واسطو کے اندر کچھ طرح کی ریمیڈی کا فائدہ اٹھا سکتے ہو بیڈ پوجیشن کو گھما کے آپ دشا بدل سکتے ہو جس کی وجہ سے سونے کی دشا صحیح ہو بہت آپ کا سر بیم سے نکل جائے لیکن کسی بھی وجہ سے واسطو کے حساب سے یہ نیم فکس ہے کہ بیم کے نیچے بیٹھ کے نہیں سونا چاہیے کیونکہ اس سے سیریس ہالتی شکریٹ ہوتے ہیں پوجہ اگر کے اندر بھگوان کی مورتی کی ستھاپنا کس طرح سے کی جاتی ہے بہت اچھا سوال ہے لیکن اس کا جواب سنتے ہیں بریک کے بعد